تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو تو دوستو ہیمارچہ پردیش کا ڈیپارٹمنٹ جانے کی ڈاوٹر ریجندر پر ساتھ گورنمنٹ میڈکل کولیج کانگڑا جو ٹانڈا میں ہے وہاں پر بکینسز آؤٹ کی گئی ہیں بیریس پوسٹ کے لیے تو جیسے کی ہماری اوڈینس ہے اسی اوڈینس کے حساب سے آپ کو ریکریٹمنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر آپ کے لیے کلاس فور کلاس تھری وغیرہ کی بکینسز ہیں یعنی کی ملٹی ٹاسک ورکر وغیرہ کی بکینسز ہیں تو جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہوں گے جن کے پاس کمپیوٹر وغیرہ کی سکل ہوگی ان کے لیے بکینسی کا آجوجن جو ہے وہ میڈیکل کولیج ٹانڈا کی طرف سے کیا گیا ہے تو جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہوں گے وہ پہلے انفرمیشن ہمارے چینل کے طرف سے دیجئے اور پھر اپلائی وغیرہ بھی کر دیجئے اپلائی وغیرہ کا پروسیس بھی آپ لوگوں کو میری طرف سے بتا دیا جائے گا تو دھیان سے پورے انفرمیشن آپ سنیے گا جو بھی میڈیکل لائن کے اندر ایک سکھ فری جو ہے وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جہ بکینسز آؤٹ کی گئی ہیں تو دوستو دے ساتے ہو اوفیشل نوٹیفکیشن آپ سبھی لوگوں کی موہے سکرین پر اس ٹیم دیکھ رہی ہوگی تو جہاں نوٹیفکیشن رہے گی اور وہ آپ کو پروجیکٹ میں کام کرنا ہوگا پروجیکٹ کا نیم ہوگا ڈی ایچ ایر آئی سی ایم آئر اڈوانس مولیکلر اونکولوجی ڈیکنونسٹک سرویسز اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو یہاں پر نوکری دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر علیلگ طرح کی پوسٹ آئی ہوئی ہیں بٹا ہماری اوڈیس جوابوں ان اس طرح کی کوالیفکیشن نہیں کی ہوتی ہیں بیسے میں نام آپ لوگوں کو بتاہیتا ہوں ایک تو سائنس ٹیسٹ سی نور میڈیکل ریسرچ ایسسٹینٹ لیبوریٹری ٹیکنیشن تھری اس کی جوابوں جیدہ تر لوگوں نے جوابوں پڑھائی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی پوری انفرمیشن بتاہیتا ہوں جو لیبوریٹری ٹیکنیشن تھری کی ہے دو پوسٹ رہیں گی اس کے لیے سب سے پہے تو آپ ٹولت پانس ہونے چاہیے وہ بھی سائنس سٹریم سے اور اسی کے ساتھ دو سال کا ڈیپلومہ ہونا چاہیے آپ کا ان لیبوریٹری ٹیکنیشن میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بیس ہزار پیہ سیلری آپ لوگوں کو دے دی جائے گی پھر ڈاٹا اینٹری اوپریٹر اس میں کوئی زیادہ ہوتا نہیں ہے اس میں بھئی ہے کہ آپ کی کمپیوٹر کی سکیل ہونی چاہیے ایک پوسٹ نکلی ہوئی ہے بارویں پاس ہے اسی کے ساتھ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ پندرہ ہزار کی سے کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جہاں دھیان رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو اسی کے ساتھ بیس ہزار پیہ جو ہوا آپ کو سیلری دے دی جائے گی ایج تیس برش سے جو ہوا اوپر نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے باقی ملٹی ٹاسکن سٹاف کی ایک پوسٹ نکلی ہوئی ہے یہ تو سبھی لوگوں نے کی ہی ہوتی ہے تو جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سہتے ہیں صرف دس میں پاس ہے اٹھارہ ہزار پیہ آپ کو ڈریکٹ سیلری یہاں پر دے دی جا رہی ہے صرف اگر آپ یہاں پر ٹین تھ پاس ہو تو یہاں پر آپ کو جو اٹھارہ ہزار پیہ سیلری لگ جائے گی تو آپ جس بھی طرح جو آپ کو الیٹ میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے کہ اس طرح کی جو دو تھی تین پوسٹ ہیں جو کہ ہماری آڈینس جو وہ پڑی لکھی ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے لاسٹ ڈیٹر جو رہے گی وہ رہی اکتیس جنبری دوہزار چوبیس ٹھیک ہے اکتیس جنبری دوہزار چوبیس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سیمپلی یہ اپلیکیشن فورم جو جس کا لینک میں آپ کو نیچے ڈیسکریپشن میں دوں گا اس اپلیکیشن فورم کو آپ نے سیمپلی بھر لینا ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن فورم کو بھر لینا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ کچھ فورم ساتھ میں بھیج دینے جیسے کی ٹینتھ کا سیٹیفکیٹ اگر آپ نے بیچلر ڈگری پاس کی ہوئی ہے وہ سیٹیفکیٹ ماسٹر ڈگری پاس کی ہوئی ہے وہ سیٹیفکیٹ بھیج دیجئے اگر ہے تو باقی اگر ہمارے جو ٹینتھ پاس بھلے اپلائی کریں گے وہ سیمپلی اپنا ٹینتھ کا سیٹیفکیٹ ہی بھیجیں گے ٹھیک ہے تو ڈیڈا انٹری اپریٹر والے کمپوٹر وغیرہ کا ڈپلومہ ساتھ میں بھیج ساتے ہو اب بات آتی ہے کہ کہاں پر آپ کو یہ فورم بھیجنے ہوں گے تو جہاں پر دیش ہے تو اڈریس دیا گیا ہے پرینسپل انویزیلیٹر روم نمبر 616 فرسٹ فلور جو ہوگا پیرا کلینیکل بلوک اس جگہ پر یوہو آپ کو یہ فورم بھیجنے ہوں گے تو آپ سپیڈ پوسٹ اگر کسی اوڈیسٹک سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اگزامپل کے لیے شمد سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ بائی پوسٹ بھی یوہو ڈاکھانے میں جا کر ان پدوں کو اپلائی کر سہتے ہو ٹھیک ہے تو جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی سمیہ ابھی تک دیا گیا ہے ایک پروجیٹ کے اندر یوہو آپ کو یہاں پر کونٹریٹ کے حساب سے رکھا جائے گا آپ لوگوں کو اور جس کی میں نے سیلری آپ لوگوں کو بتا دی دی ہے کہ دسمی پاس بھی اگر ہو تو اٹھارہ ہزار سیلری مل جائے گی آپ لوگوں کو تو وہ کوئی کم نہیں ہے اگر دسمی پاس پڑے ہوئے ہو اور اٹھارہ ہزار سیلری مل جا رہی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن یوہو آپ لوگوں کو دینے تھی کہ جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر سہتے ہیں